یہاں پہ ہماری انابیا ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھ پی جی ہماری انابیا نے کیا ڈرس پہنا ہے اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوگے خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تو آج ہم جا رہے تھے انابیا کا فوٹو شوٹ کروانے کے لئے کیونکہ بہت ٹائم سے میں نے انابیا کی کوئی فوٹو اپلوڈ نہیں کیے تو پھر انابیا کی جو ماما ہے اور پاپا انہوں نے ریسائیڈ کیا آج کہیں جائیں گے آٹم چڑ رہا ہے تو اس کا فوٹو شوٹ کریں گے تو لگے ہاتھو ہماری بھی جیت ہوتی ہے جب انابیا کی باری آتے تو ہمیں بھی گھومنے کا موقع ملتا ہے تو کچھ کلپس میں نے وہی لیے ہے کہ شوٹ پہ ہم نے کیا 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 تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا رہی تو آپ نے اس ولوگ کو بلکل بھی نشتی کرنا ہے کیونکہ آگے آپ کو بہت اچھے چی انفرمیشن ملے جو آپ کے لئے بہت یوزفل ہوگی تو اس ولوگ کو برابر انڈ تک دیکھنا اور پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل اگر آپ نے ابھی دک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہرحال ہم نشاد گارڈن پہنچ گئے تھے یہ دیکھ لیجی آپ انابیا کیسے سو رہی ہے مستمگن ہو کر سو رہی ہے تو حالانکہ ہم اسی کا فوٹو شیوٹ کرنے کے لئے آئے تھے بعد میں یہ اچھے سے جگہ اور اچھے سے ہمارے صرف آپپریٹ کیا تو یہاں پہ کچھ کشمیری ہینڈی کریفٹ کے چیزیں تھے میں وہی دیکھ رہی تھی سمال سمال جو ناو ہو جو شکارہ ہوتی ہے جو ڈل میں دیکھیں ہوں گی وہ ہینڈی کریفٹ چیزیں بنا کر تھی تو یہاں پہ میں وہی دیکھ رہی تھی بہت سمال سمال سی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں تھیں جو آپ گھر میں شوپیسز رکھ سکتے ہو تو ٹکیٹ سمیں مل گئی تھی جو اڈلٹ کی ٹکیٹ ہے وہ پڑتی ہے 30 روپیز اور چلڈرنز کی ہوتی ہے 15 روپیز کی ٹکیٹ تو برحل ہم اندر چلے گئے تھے نشاد گارڈن کے تو جب تک ہم مین پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں شوٹ کرنا تھا تب تک میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتی ہوں نشاد گارڈن کی نشاد گارڈن is the largest one of the مگل گارڈن in کشمیر اس باغ کو آصف خان نے بنایا ہے 1633 میں جو نور جھان کا بڑھا بائی تھا اس گارڈن کو گارڈن آپ بلیس بھی کہتے ہیں اور یہ زبرون پہاڑ کے دامن میں بنایا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے فیلحال کے لئے اتنی ہسٹری کافی ہے ورنہ آپ سب لوگ بور ہو جاؤ گے تو یہاں پر ہم تھک گئے تھے چلتے چلتے بیسکلی ہم اپنا شوٹ پوائنٹ ڈون رہے تھے جہاں پر ہم اپنی فوٹوگرافی کریں بچ وہاں تک جانا تھوڑا سا مشکلی تھا کیونکہ تھوڑا سا دور تھا تو وہاں تک ہمیں چلنا پڑا ہماری تو چلتے چلتے بری حالت ہو گئی تھی تو فائنلی اتنے محنت کرنے کے بعد ہمیں وہ چنار کا باغ دکھائی اور جیسے ہمیں چنار دکھے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی تو یہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا ہمارا فوٹو شوٹ چل رہا ہے جبکہ ویڈیو بنا رہے تھے تو دیکھیں ہم کیسے پوز دے کر بیٹھے تو بہرحال فوٹوگرافی تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی بر چلو ویڈیوز ہی آئے تو وہ بھی بیٹر ہے ویڈیو سے ہم پھر فوٹوز کو جو ہے گروپ کر سکتے ہیں تو بہرحال پھر ہم نے سب نے اچھے سے پوز لیے ویڈیوز لیے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اسی بلوگ میں شیئر کروں گے تو گروپ کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو آپ میرے بیک سائر سے آزان کی آواز سن ہی رہے ہوں گے لگ بگ ہم نے بس ایک دو فوٹو شوٹیاں بھی کیا تھے کہ آزان سٹارٹ ہو گئی اور ہمیں پھر بہت فیڈ ہوا ہم اتنا لیٹ کی ہوئے تو پھر ہم فوٹو شوٹ تو کرتے بات وہاں پہ لائٹ ہی نہیں تھی کیونکہ ایوننگ ٹائم تھا تو منٹر میں شام کو بہت جلدی اندھیرہ ہوتا ہے پھر اس لئے ہم نے وہاں پہ زیادہ کچھ شوٹ جو ہے وہ نہیں کیا جو ہم نہیں کیا تھا وہ شوٹ وہ میں نے آپ سب کو بتایا انابیا کا کیا کیا فوٹو شوٹ ہوا تو بہر حال اس کے بعد یہ سب لوگ چل رہے تھے اور میں کا پیچھے سے ویڈیو بنا رہی تھی تو ہم جو ہے نشاد گارڈن کا ایکزٹ یہاں سے کر رہے تھے دوسرے والے گیٹ سے تو نشاد سے جیسے ہم باہر نکلے یہ دیکھ سکتے آپ یہاں سے روڈ سائٹ وینڈرز کتنے اچھے دکھ رہے تو پھر ہم نے سوچا ہم کچھ کھا لیتے تو وہاں پہ ایک سویٹ کون والا تھا اس ٹائم جو کشمیر میں ہے آف سیزن چل رہا ہے تو اس ٹائم یہاں پہ جو ہے کون اویلیبل نہیں ہے تو شاید سویٹ کون ہی تھی بٹ وہ ان کو اوپر سے لگا رہا تھا نمک اور مرچی اور اوپر سے نیمبو تو اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ آ رہا تھا تو یہاں پہ ہم انابیا کے لیے چھوٹی چھوٹے بینگلز دیکھ رہے تھے پر اس کے سائز سے اس کے سائز کے ملے نہیں تو ہم نے پھر اس چیز کو سکیپی کیا اور ہم چلے سیدھے کون والے کے پاس کون کھانے کے لیے اور جو ان کا مزہ تھا نا وہ بہت اچھا تھا جب اس پہ ہم نیمبو لگاتے نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انہینس ہو جا ہمیں بہت بھوک لگی تھی پھر ہم نے سویٹ کون کھائے تو تھوڑی سی ہماری بھوک کم ہوگی تھی تو پھر ہم واپس نکلے ہمیں جانا تھا کیونکہ ہمیں جو کافی کیا بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی اور کچھ فاس فوڈ بھی کھانا تھا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد ہم فاس فوڈ کھانا تھا تو پھر ڈرلیک سائیڈ سے ہی ایک کیفے پڑتا ہے جس کا نام بریستہ پھر ہم وہاں پہ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نابیہ نے ہمارے ساتھ ماں پہ کتنا انجوائی کیا فل میوزک سن رہی تھی اور ہمیں نوڈس کر رہی تھی ہم لوگ کیا کیا کھا رہے ہیں تو وہاں کے بھی میں نے کچھ کلپس شوٹ کیا ہے وہاں آپ لوگ کے ساتھ اسی بلوگ میں شیئر کروں گی اب مست He furniture Pat Wireless نے اسے پی électرین تھی نگیئے پہ شیئر سے ڈیش لگر لوگانٹ کھانے مجرون ممولورورورور کروں بھی تو پھر ہم نے بارستہ میں اچھے سے پیزا کھایا کافی پی تو ہمارا جو پیٹے وہ آل موچ پل ہو گیا تھا اور ہماری ایوننگ جو ہے وہ بہت اچھے سے سپینڈ ہو گئی تھی تو پھر ہم اپنے گھر کے لیے نکلے راست میں ہمیں ایک بلون شاپ دکھا بلون والا دکھا سوری جو راستے پہ وہ بلون نہیں بیچ جوتے جن کو وہ لائٹس لگی ہوتی ہے تو انابیا کو کافی زیادہ ٹریک کرتی ہے تو پھر ہم نے وہ دو بلونز انابیا کے لیے لیے وہ ان کے ساتھ بہت ہی کھیل رہی تھی اس کو بہت ہی کچھ اچھے لگ رہے تھے تو ان کے ساتھ کافی دیتا کھیل رہی تھی تو پھر ہم گر پہنچے تو یہ تھا آج کا vlog hope آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا if you like the vlog please do like share and subscribe to my channel ملتی ہو میں آپ سے نئے vlog میں till then take care bye bye اللہ حافظ